مقدس میں سے مقدس لکا کی انجیل اس کے تیرے میں باب میں سے پڑھا گیا ہے بڑا ہی مشہور و معروف واقع ہے اور آپ سب لوگ اس سے بہت خوبی واقع بھی ہیں اور بہت ساری باتیں اس میں سے دیکھی جا سکتی ہیں آج جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس کی یارمی آئیت ہے پاکلا میں یوں لکھا ہے کہ دیکھو ایک عورت تھی جس کو اٹھارہ برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدی نہ ہو سکتی تھی ہم اسی بات پر تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں گے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ عورت کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدی نہ ہو سکتی تھی آمین جی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو اس عورت کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑا مشہور و معروف واقع ہے آپ سب اس سے بڑے اچھی طرح سے واقف ہیں اور خدا مند یسیم سی کے اس اتھارٹی اس اختیار اس پاور کو بھی اس میں دیکھتے ہیں جس کے وسیلے سے وہ طبیبی آزم ہے ہمارا شافی ہے خدا مند ہے ہمیں بحال کرنے کی ریلیس کرنے کی ازاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس بات کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ دو سے تین لفظ ہیں کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی میرے عزیزو جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے خادموں کے لیے مقدس ارسولوں کے لیے اور مقدس لوکہ کے لیے طبیب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہماری صلائیتوں کو ہماری قابلیتوں کو جو اسی کی طرف سے میں ودیت کی گئی ہوتی ہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کہتے ہیں ساتھ لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مقدس لوکہ کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مقدس لوکہ ہر بات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبری ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ محض ایک خداوند کے خدمتگار خدا کے خادم کی حصیت سے یہ بات نہیں کہی جا رہی تھی بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک طبیب ایک ڈاکٹر ایک محقق کے نکتہ نظر سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اس نے اپنی ریسرچ کی بنا پہ چونکہ وہ ڈاکٹر تھے فیزیشن تھے طبیب تھے جانتے تھے کہ کس بماری کا کیا علاج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر جب وہ ہمارا چیک اپ کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں علاج تزویز کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مرض کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں تو جہاں پر جب مقدس لوکا یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی تو یہ لفظ انہوں نے بلا وجہ نہیں استعمال کر دیے بلکہ ایک تو انہوں نے زاری حصیت اس سے عورت کی دیکھ کے اس کی حالت دیکھ کے کہ اٹھارہ سال سے کپڑے پن کا شکار تھی یہ بات کہی اور دوسری بات انہوں نے اپنی تشخیص کی بنا پر یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا وہ لا علاج ہو چکی تھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے لیکن میرے عزیزو جس بات کی طرف میں ہم کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقتداتہ دنیا کے نجات دہندہ طبیبِ آدم یہ ہوا رافعہ کمال یہ ہے میرے عزیزو کہ یہاں انسان کی بس ہو جاتی ہے انسان کا زور ختم ہو جاتا ہے انسان کی اکل جواب دے جاتی ہے وہاں پار خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو ناممکنات کا خدا ہے حل مشکلات کا خدا ہے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کی پاور قوت اور قدرت گزر کرتی ہے اتر آتی ہے حالیلویہ خدا کا یہ کلام بیان کرتا ہے کسی طرح سے دینا ہو سکتی تھی لیکن پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس سارے حوالے کو پڑھتے ہیں اور اس کی تین آیات میں ہی ہم نے پڑھا ہے یسو نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اسے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی ہے اور اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی اس کا مطلب یہ بنتا ہے میرے عزیزو کہ دعایہ شفایہ عبادت کے وسیلہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شافی ہے جو ندیہ دہندہ ہے وہ کسی محدود اختیار کا مالک نہیں ہے اس کی اٹھارٹی اس کی پاور اس کی قوت اس کی قدرت لیمٹڈ نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہاں پر انسان کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں ساری صلائیت اور قوتیں جواب دے جاتی ہیں وہاں پر بھی ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ ہمارے لئے امید کی شمعہ ہے ہاللیلویہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس عورت کے بارے میں اٹھارہ سال سے کبڑے پن کا شکار تھی اور اٹھارہ سال سے کہتا ہے کہ بدرو نے اسے جھکڑا ہوا تھا ابلیس نے اسے بادہ ہوا تھا وہ کسی طرح سے اس بند سے چھڑائی نہ جا سکتی تھی لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہمارا نجات دہندہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے ایک سے دو باتیں ہم اس پیسج میں دیکھیں گے جو ہمارے لئے ضروری ہیں کہ کس طرح سے جب خوشخبری دی گئی اس عورت کے بارے میں کہا گیا کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسو مسی نے اسے چھوہ اپنے ہاتھ اس پر رکھے فل فور وہ سیدھی ہو گئی شفاپ آ گئی اور اس کا ناممکن کام جو تھا وہ آن کی آن میں ہو گیا اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ اپنے اس کبڑے پن سے چھوٹ گئی آج بھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم اسی حوالے کو آگے جا کے پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یسو مسی نے ان لوگوں کو عبادت خانہ کے سردار کو دوسرے لوگوں کو جواب دیا کہ پس کیا واضح بنا تھا کہ جو ابراہم کی یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارا برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن آج کے دن آزاد نہ کی جاتی میرے زیادہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا مند اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے پیار کرنے کی پیار کرنے پیار کرنے کا میرے زیزو جو ہے ایک جذبہ ہے ایک محبت ہے خدا کے اندر میرے زیزو خدا کا کلام کہتا ہے وہ اپنی اس چاہت کا اس محبت کا اظہار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رکھتا ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کسی بند کا کسی کبڑے پند کا ناممکن مشکلات کا شکار نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے میں یہ بات آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی اور بڑی خوبصورت بات دیکھیں یہاں پہ ایک مجھے ملی جب میں نے اس کلام کو پڑھ رہا تھا اس کلام کو پڑھا خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے اگر آپ بائبل پر دیکھیں تو انجیل مقدس میں دیکھیں تیرمے باپ کی جو پہلی آپ نو آیات پڑھیں اور چھٹی سے نویں آیات میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو انجیر کے درخت کا واقعہ ہے انجیر کے درخت کا واقعہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پڑھتے ہیں یہ تمثیل اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس نئے سال میں اس درخت کو انجیر کے درخت کو زندگیوں کو دوبارہ سے موقع دیا گیا ہے انہیں رینیو ہونے کا اصلاح کرنے کا توبہ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور ٹھیک اس کے بعد ہی یہ واقعہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اور یہاں پر بھی جو بادت کے بات کی گئی ہے بادت خانے میں تعلیم دینے کی بات ہے خدا انجیر سمسی کی اور ساتھ سووت کے دینے کی بات کی گئی ہے یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ یعنی پہلے حصے میں سال کی بات کی گئی ہے اور پھر اس دن کی بات کی گئی ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیکھو یہ نجات